جی ٹی ایم ارننگ اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں اور مالا مال ہو جائیں پیسوں کی بارش ہو جائے گی تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں یہ آج کی بارش جو ہے یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ کیا ہوا ہے ہم لوگ اس کو کراس کر دیتے ہیں باقی اس کا اگر ہم لوگ انٹرفیس کی بات کرے تو یہاں پہ یہ سارے کا سارا اس کا جو ہے انٹرفیس ہمیں نظر آ رہا ہے نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگرچولیشن اس بندے نے اتنے پیسے لیے ہیں اس بندے نے اتنے پیسے لیے ہیں انہوں نے اپنی ساری ڈیٹیلز وہ انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں باقی یہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہم وہ یہاں پہ کیو ہے میں آپ کو ایک ثبوت بتانے والا ہم اور بہت اثینٹک ہوگا ہم لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اگر ہم لوگ یہاں پہ ٹاسک پہ بات کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پہلے آپ لوگ نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ کا آگے کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو چلیے ٹھیک ہاں جی اکاؤنٹ کریئٹ کر لیتے ہیں پہلے اگر آپ کا آل راڈی اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ نے لاغ ان کے بٹن کو اوبر کلک کر لینا ہے اگر آپ کا آل راڈی اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ریجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک سر لینا ہے اب ریجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک کر کے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھ لینا ہے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھ لیں یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ والا لکھ لیں جو ہے ویریفکیشن کوڈ لکھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا پاسورٹ لگا لینا ہے یہاں پہ آپ جو ہوا اپنا پاسورٹ لگا لیں 3 4 5 6 7 8 اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا کنفرم پاسورڈ کرنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 آپ کا پاسورڈ ہی کنفرم ہو گیا یہاں پہ آگے آپ لوگ نے اپنا انمیٹیشن کورڈ جو ہے وہ لگا لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ انمیٹیشن کورڈ لگانے کے بعد آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے سائن اپ کے بٹن کے اوپر تو یہاں پہ میں نے انمیٹیشن کورڈ لگا لیا ہے تو اب یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ سائن اپ کریں گے یہاں پہ یہ ریجسٹر نو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے یہ ریجسٹر نو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پاسورڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ آپ کے پاسورڈ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں چار دفعہ ایک ایک لگا لیتے ہیں ایک دو تین چار اگین آگئی یہاں پہ ہم لوگ اپنے پاسورڈ لگا لیتے ہیں ایک دو تین چار اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ریجسٹر نو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے وہ کہہ رہے کہ آپ کا ویریفکیشن کوڈ کا ایرر ہے ظاہر سی بات ہر دفعہ ایک آلادہ ہوتا ہے یہاں پہ سیون فائف ون سیون یہ ہمارا آ گیا اب ہم لوگ جو ہے وہ ریجسٹر نو کے اوپر کلک کریں گے تو وہ کہہ رہے کہ یہ موبائل نمبر جو ہے وہ آل ریڈی ریجسٹر ہو چکا ہے تو ہم لوگ ایک اور ٹرائی کر لیتے ہیں جی ون ٹو تری فور فائف سکس سیون تو اب ہم لوگ نے یہاں پہ اب یہ بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم لوگ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہمارا جو ہے ریجسٹریشن سکسیسفل ہو گیا یہ لاغ ان ہو چکا ہے اب پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں چاہے آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگلہ دیش ہیں تو یہاں پہ مجھے یہ بتائیں ایک دو تین چار پانچ سی سات یہ کون تھا موبائل نمبر ہوتا ہے یہ کوئی موبائل نمبر نہیں ہوتا یہ اہم ہی آپ لوگوں نے تکہ لگانا ہوتا ہے یہ میں نے ایسے ہی تکہ لگایا ہے پہلے میں نے زیرو زیرو کریئٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ آلڈی کسی بندے نے کر لیا ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے ایک دو تین چار پانچ سی سات کر کے میں نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کیا تو میرا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا اب نہ کسی نے مجھ سے ویریفکیشن کورڈ مانگا ہے نہ مجھ سے کسی نے اثنٹیکیشن مانگی ہے نہ کسی نے موبائل نمبر جو ہے وہ اس کو ویریفائی کیا ہے نہ کسی نے چیک کیا ہے کہ یہ موبائل نمبر ویریفائی ہے یا پھر ریل ہے کہ نہیں ایسے ہی اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا آپ نے بھی اکاؤنٹ کریئٹ کر کے چیک کر لینا ہے آپ نے بھی اکاؤنٹ کریئٹ کر کے چیک کر لینا ہے کہ کسی بھی نمبر کے اوپر ایکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے کہ نہیں تو بھائی جن یہ مجھے تو فراڈ لگ رہا ہے یہ بہت جلدی باگنے والی ہے تو آپ معصوم لوگ جہاں وہ اپنے پیسے بچائیں آئی ڈی ایپ کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے پیسے زائے کر چکے ہیں ریچ ایس کے اوپر آپ اپنے پیسے زائے کر چکے ہیں اور بہت ساری ارننگ اپلیکیشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ فراڈ کر گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی کرنے والی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ انٹرن کا کہہ رہا ہے کہ زیرو زیرو آج کا اس پر وی آئی پی ون جو ہے یہ پانچ ہزار رپے آپ کو دینے پڑیں گے وی آئی پی ٹو کے لیے آپ نے چودہ ہزار رپے دینے ہیں وی آئی پی تھری کے لیے آپ نے سنتالیس ہزار رپے دینے ہیں ان کے آپ کو لوٹنے کا یہ پروگرام انہوں نے بنایا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑ تھوڑے پیسے جو آئے وہ ریٹرن کرتے جائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا یہ کہ یہ جیسے چلے ان کا جیسے ہی وہ کہہ کرتا ہے اندعا لگے گا یہ ساری چیز لے کے باگ جائیں گے پرافٹ کے اوپر آ جائیں گے پرافٹ کے اوپر آ کے انہوں نے بہت ساری یہاں پہ اپنی وہ جو ہے وہ کلکولیٹس کی ہوئی ہیں یعنی کہ اگر آپ وی آئی پی ون ہے تو آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں ڈیلی کے پانچ ٹاسک آپ نے کرنے ہیں چالیس آپ کو ایک ٹاسک ملیں گے اور ڈیلی کے آپ کے دو سو روپے ہو جائیں گے اس طریقے سے انہوں نے بہت لمبا چھوڑا آپ کو پلان بتایا ہو لیکن میرے جو ایکسپیرنس کے مطابق اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے یہ میں نے اکاؤنٹ بنایا ہے یہ کون سا موبائل نمبر ہے کوئی موبائل نمبر نہیں ہے یہ انہوں نے ہی آپ لوگ کو کہہ گاتے ہیں میں تو اس کو یہی کہوں گا ٹرک کی باتی کے بیچھے لگایا ہویا میرے سارے بیلسز دیکھیں زیرو ہے اگر آپ جو ہے وہ ایک ایسا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں جس کے اوپر کوئی موبائل نمبر ہی ویریفائی نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ نے کام پھر رابطہ کرنا ہے آپ لوگ نے یا پھر آپ نے پاسورٹ کیسے ریکور کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ انہوں نے کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کرنا ہے تو کسٹمر جب انہوں نے اپلیکیشن بند کرنی ہے تو کیا انہوں نے کسٹمر سپورٹ کو آن رکھنا ہے آپ کے حال میں یہاں رکھیں گے نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم لوگ کسٹمر سپورٹ کو رابطہ کریں گے تو یہاں پہ صرف انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے تو انہوں نے خود بولا ہوئے کہ آپ لوگ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ اپنی پچر اپلوڈ کرنی ہے سکرین شاٹ بغیرہ ہو گیا اس کے بعد سابمٹ کرنا ہے جب ہمارا موبائل نمبر ہی ویریفائی نہیں ہوگا تو ہم لوگ نے کیا چیز اپلوڈ کرنی ہے ہم لوگ نے کچھ اپلوڈ نہیں کرنا تو بھائی جن بچ جائیں بچ جائیں میری رائے یہ ہے کہ یہ فراڈ ہونے والا ہے آگے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ فراڈ ہے یا پھر ریال ہے آپ لوگ نے لازمی بتانا ہے